ہم وہاں چل کے جاتے ہیں اور یہ میری زندگی کا ایک سلسلہ ہے تو ہر وقت میں جو سیکھنے کہیں اچھی دھن سن لوں تو اس کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس کو سنتے رہتے ہیں کہ یہ اس نے کس طریقے سے اس بات کی ہے اچھا یوں ہے کہ عبدالبروین جی بڑے قابل ستائش اور قابل تعریف ہوتے ہیں جو اپنی فیلڈ جس سے بھی اس کا تعلق ہو اس میں سچائی سے نیکی سے کام کرتے ہیں کچھ نیا کرنے کی کچھ سچا کھرا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ آپ کرتے ہیں اپنی فیلمیں اچھا ہم ہمارے پروگرام کا ایک جو سیگمنٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں حمدم ایسے لوگ جو اسی فیلڈ سے وابستہ ہوئی بہت بڑا نام ہے سب کونٹیننٹ کا بلکہ میں کہتا ہوں اردو ہندی شاعری کا پویٹری کا میوزک کا عدب کا سعادت ہوئی ہے ان لوگوں سے ملنا سعادت ہے اور بہت بڑے لوگ ہیں یہ اندر کے اندر سے روشن ہے وہ یہ ہے نا کہ جب میں تھا تب ہری نہیں اب ہری ہے میں نہ ہی جب اندھیارہ مٹ گیا دیپ اقدیر کمائیں یعنی بغیر دیپ جلانے کے میں اندر سے روشن ہو گیا تو اصل میں بابا کبیر سائن کا ابھی ہم نے کیسٹ کیا ہے تو یہ اندر سے روشن لوگ ہیں اور ان میں جو گلدار جی نے باتیں فرمائی ہیں وہ بڑی ایک روشنی والی باتیں ہیں جو انہوں نے فرما دی ہیں گلدار صاحب کی آپ نے اتنی محبت سے بات کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گلدار صاحب آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ ہو جائے ہلو جی جی میں آدھا پیش کرتا ہوں آدھا پیش کرتا ہوں ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پروگرام میں آپ بھی شامل ہوئے کیسے مزاج ہیں آپ کے دعا ہیں اور مزاج اچھے ہو گئے آپ سے بات کر کے مزاجی سے بات کر کے ان کی آواز سنن کے تو مزاج کیا میرے تو یہ سمجھئے جس طرح کسی بہت ہی اچھے دوست اپنے کسی بھائی کسی شفیق شخصیت کی آواز سن کر یا ان کی موجودگی کا احساس پا کر جو چہرے پر ایک محبت آ جاتی ہے نا وہ سارے کے سارے ایکسپریشن جو ہے وہ میں آبدہ جی کے چہرے پر اس وقت دیکھ رہا ہوں آپ کی آواز سن کر اور آپ کا آداب سن کر جو آئے ہیں ان کی چہرے پر آبدہ جی بلکہ ان کی آواز جسے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ تو وہ آواز ہے جو اللہ کو چھوٹیے جا کے جو جس کی جس آواز پر اللہ سن لیتے ہیں تو میری تو آقبت سمر گئی ان سے بات کرتے ہیں بڑا کرم آپ کا بڑا کرم اچھا میں یہ بات ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور کوشش کرتے رہیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کی موجودگی اس کام کو آسان منا دے گی وہ کیا چیز ہے کہ جب آبدہ جی گاتی ہیں تو نہ صرف خود یہ ایک عجیب کیفیت کے شکار ہو جاتی ہیں بلکہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی جو ہے ایک پن ڈراب سائلنس ہوتا ہے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنی دیر تک یہ گاتی رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگر ٹوٹتا ہے تو ہم بہت محسوس کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بات ہے ان کے آواز میں جو کسی جو سے دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے اس بات کو بتانا اسے کہنا اسے بیان کرنا کیونکہ میں خود وجد میں آ جاتا ہوں جس وقت ان کی آواز سنتا ہوں تو یہ تلاش کرنا تو بڑا مشکل ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی ان کے گلے سے آواز آ رہی ہے ان کی ان کی روح بولتی ہے ان کا ایمان بولتا ہے اور جو وہ کہتی ہیں جو کلام گاتی ہیں اس میں جو ایمان چھپا ہوا ہے ان کا اس میں جو یقین چھپا ہوا ہے ان کا میرا خیال ہے اس ایمان اور اس یقین کی آواز ہے اس لیے اس کا روٹ اس کی جوڑ یا وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ آواز وہ چھاننا یا وہ ڈھونڈ لینا مشکل کام ہے وہ خدا کیسا جو سمجھ میں آ جائے وہ محسوس کر کے ایک ایک کلام جیسے کبیر گایا ہے آویتہ جی نے اور یقین معنی ہے میں نے اس میں جو بھی چند الفاظ کہیں ہیں وہ پڑے صدق سے اور ایمان کے ساتھ کہیں اور دل سے کہیں کیوں کبیر کو لوگوں نے کہایا کبیر کی اپنی آواز تو ہم نے نہیں سنی تھی لیکن آویتہ جی کو سننے کے بعد یہ محسوس ہوا ہاں یہ تو کبیر بول رہے ہیں کبیر یہی کہہ رہے تھے تو میں تو اسے آویتہ جی کی آواز بھی نہیں کہہ پاتا سبحان اللہ یہ حق ہے تو یہ جو جس ایمان سے وہ گاتی ہیں اور جس صدق سے اور جس یقین کے ساتھ وہ گاتی ہیں وہ بات سچ ہو جاتی ہے پر خیال یہ وہی سچائی کی اور صداقت کی آواز ہے ایس ای پرسن جو ایس ای آرٹس تو آپ نے ان کے بارے بات کی ہے فنکارہ تو لاجواب ہیں باکمال ہیں اور آپ نے بہت دل سے بات کی ہے آپ کو کیسا رکھتا ہے کیا رشتہ نظر آتا ہے آپ کو ان کو دیکھ کے ان سے بل کے کیسا جذبہ ان کے لئے دل میں بھرتا ہے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ایک وہ جس طرح سے وہ مسکراتی ہیں نا مسکراتی ملتی ہیں اس میں یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت دور ہے وہ اپنا لیتی ہیں وہ جو اپنایت ہے ان کے اندر وہ بات بہت خوبصورت ہے مردلہ اس طرح کی شخصیت کو چھونا دوڑا مشہ لگتا ہے تو میں نے تو چھووا بڑی بات بڑی بات بڑی بات اچھا ایک بات گلدر صاحب آپ سے ہم کرنا چاہیں کہ میں عبدہ جی سے بھی سوال کر رہا تھا کہ وہ چاہے آپ ہوں خان صاحب نصر تدلی خان صاحب ہوں عبدہ جی ہوں یہ لوگ جو صوفیانہ کلام جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھانے کی نئی جنریشن تک اسے پہنچانے کی بڑی کامیاب کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو سلسلہ ہے آپ کو یہ مزید پھلتا پھولتا نظر آتا ہے یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے چلے گا یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مزید اس میں کوشش ہونی چاہیے ہیں اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ پھٹے جو ملتان ہمیں لگتا تھا کہ بہت دور ہے یہ چھوڑیا وہ سیاسی جیاغرفی میں کہیں بھی چلے گئے ہوں وہ آج ہمیں اپنے آنگن میں نظر آتا ہے وہ اپنے سہن میں بچھا ہوا ملتان نظر آتا ہے ہم وہ زبان نظر آتی ہے ہم یہ جو یہ جو سرحدیں کچھ آ گئی تھی بیچ میں جو سیاسی ہوں گی ہوں گی لیکن تازہ ہواوں کی طرح ہم آتے جاتے ہیں تازہ ہواوں کی طرح آبیتا جی اس طرف آتی ہیں اور اس طرف چلے جاتے ہیں وہ ہوا کا جھونکہ ہیں وہ جو خوشبور لے کر آتی ہیں بھیگ لے کر آتی ہیں تو اس نے تو امن اور چھانتی کی جو بات پیدا کرتی ہے اور یہ شیئرنگ آف آرٹ شیئرنگ آف کریٹیوٹی یہ جو فن کو آپ اس میں پانٹ لینے کی ابتدا ہوئی ہے میرا خیال ہے یہ بہت دور تک جائے گی یہ یہ رک نہیں پانٹ سکی اچھا کچھ براہ راست اگر آپ بات کرنا چاہے تو بات پوچھتی آبیتا جی سے میں سن رہا ہوں آواز ان کی اور اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں انتظار میں ہوں کیونکہ اس کے بعد میں کبیر میں میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے شامل کر لیا ساتھ میں کبیر میں بھی مجھے ساتھ لے لیا بہت اچھا لگا اور میں انتظار کر رہا ہوں وہ میرا گائیں گے بے شک بے شک آپ تو ہم میں شامل ہیں روئے روئے میں شامل ہیں آپ وہ پریتم کو پتیاں لکھوں جو کہوں ہوئے بدیس تن میں من میں نین میں تاکو کہاں سندیس آبا بہت مجھے میں تو آپ کی آواز سے سن کے مجھے لگتا ہے کہ میں میرا کو سن روں گا جو جو میں اتنا جانتی پریت کیے دکھوں آہا نگر ٹھڑھ دہلڑھ بیڑھ دی پریت نہ کری وک گلزار صاحب آپ نے ہمارے اس انٹرویو کو یادگار بنا دیا اس میں شامل ہو کے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی برکت بڑی برکت بڑی واضح بہت بہت شکریہ بڑی کرم نواز بڑی کرم نواز یہ وہ جذبہ ہے یہ وہ رشتہ ہے یہ وہ تعلق ہے جسے سرہدے روک سکتی نہیں ہے یہ گلزار صاحب کے دل میں آپ کے دل مصفق بھی تھا جب تھوڑا بہت معاملہ رکا ہوا تھا وہ آج بھی ہے اور آنے والی نسلوں تک یہ سلسلہ جائے گا اور واقعی وہ کہتے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے حابے شکر اصل میں تو بیریئرز اندر کے ہوتے ہیں بندہ اپنے زنجیروں سے تو جان چھڑائے اور وہ یہی کلام چھڑا سکتا ہے جب وہ یہ بیریئرز ٹوٹتے ہیں تو پھر امن اور اندر خود کے اندر جب امن قائم ہوگا تب تو باہر کے دنیا کا بھی آسانی ہوگی ابھی گلدہ صاحب سے بات ہو رہی تھی جو ان کے ساتھ آپ نے کام کیا اگر کچھ ذہن میں تھوڑا سا ہو تھوڑا سا گنگنہ دیں بھلا ہوا میری مٹ کی پھوٹ رے بھلا ہوا میری مٹ کی پھوٹ رے بھلا ہوا میری مٹ کی پھوٹ رے بھلا ہوا آج آپ نے بات کی تھی جب ہم ہندوستان کے حوالے سے بات کر رہتے ہیں جہاں نے خصو کی بات کی آپ نے زفر علی صاحب کی بات کی آپ کا ان سے ایک تعلق ہے آپ کی ان کے ساتھ کام کر چکی ہیں موسیقا موسیقا